دونوں جہاں کی دولت جچاؤں دونوں جہاں کی دولت جچاؤں کر لو زیفہ نام محمد دل کا اوجاہ نام محمد صل اللہ علیہ وسلم 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 بنو صل اللہ علیا تھا اور وہ وہاں بھی تشیب لائے تھے اور آج اس سے اٹھ کرنا تھا ساڑھے دس بجے ہم نے تقریب کا فاس کرنا تھا اور دس بجے انتیس منٹ پر وہ ہماری سکیب کے اندر آ گیا اور ساڑھے دس بجے ہم نے اپنے قرآن کا فاس ہی اسی طرح جو میمان ہے امکلی پیچھے کا لائٹس ہے بس ہم نے کر رکھا ہے میں نے کہا یہ تھا کہ نجوانوں کو جوان کریں لیکن آج جو آپ تعداد میں یہاں سو کے لگ پر بیٹھے ہیں یہاں سے کم بیش ہوں گے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہاں سے جو چیزیں آپ سیکھ کر جا رہے ہیں اپنے تک محدود نہیں رکھتی ہے اپنے باقی دوستوں کو بتا رہے ہیں اپنے چھوڑے بھائیوں کو بتا رہے ہیں اور سپیس کی ریو پیسٹ یہاں پر آنے لیے پر جنہیں بھی ہمارے سٹار پر مراد بیٹھے ہیں ان سے کہ کسی دن بھی صبح اسمبلی کے سیشن میں بس یہ سمجھیں کے لیے بیٹھے بیو پیسٹ ہے کہ پانچ یا دس اس موضوع پر لاسی بات گئے تاکہ آج جو چیزیں ہم یہاں سے سیکھ کر جا رہے ہیں جو چیزیں ہم محسوس کر رہے ہیں وہ تاکہ زیادہ سے زیادہ بجروں تک ڈیلیور ہو سکیں اور مجھے سو فیصر لکھی میں بات نہیں کی ہوئی ہے اور کسی فصلی نے کہا تھا مصف فصلی ہے اس نے کہا تھا کہ بات نیت کی ہے کوئی بندہ کبھر سے اوپر آتا ہے اسے خدا نہیں ملتا اور کوئی بندہ گھر میں کٹھا اسے خدا مامل جاتا ہے تو نیت اگر اچھی ہے بھاری نا تو مجھے سو فیصر یقین ہے سو فیصر یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اس مقسم میں کامیاب ہوں گے کہ آنیماری جو نسل ہے اس کو منشیار کی بیرسے پاک کر سکیں تو اس تقریب کا آغاز ہم اس گورنمنٹ آئی سکوٹ کے بزنے کیجئے اور ہمارے ساتھ اس سمینار کو کنڈریکٹ کرنے میں جن کے آز میں سمجھ کافیات ہے فبراج شاہ صاحب سے گزارے سے کرمائیں اپنے خیالات کے اعزائے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ اشتر صاحب آپ نے آج جس سمینار کے نکات کیا ہے انشاء کرس کی اہمیت مفادیت سے افکار ممکن نہیں ہماری نوجوان نسلیں جو بھی اسلام کا شکار بھوڑی جا رہی ہے اور ہمارا روبے زوال ہے سب سے پہلے آپ مبارک بات کی مستحق ہیں کہ آپ نے یہ درد محسوس کیا اور اس قسم کا پروگرام ایک تعلیمی ادارے میں آپ نے ارنج کیا سٹیج پہ جو شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں تیسی طرف کی محتاج نہیں میرے استاذ مخترم جناب نفضل صاحب ان کا ایک عصہ گزرا ہے اس تدریس کے میدان میں ساتھ مختی عزور حسین شاہ صاحب جو اس جدید دور کے اعتقادوں کے مطابق ہماری اصدا فرما رہے ہیں جناب عقاب حسین شاہ صاحب آپ کی جانی پہ جانی شخصیت ہیں سماجی کارکن بھی ایک تعلیمی ادارے بھی چلا رہے ہیں ساتھ شاہد خان صاحب جو کہ سماجی شخصیت آپ کی تلویان موجود ہیں اس اب کا گورنمنٹ ہائی سکول چتر پلین میاں مکتار ان پوک شامدید بھی کہتا ہوں اور ان پر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں انہیں اپنا قیمتی ہمارے لیے نکال اب اپنی اصل جو ٹاپک ہے اس کی طرف آتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ نساء کہنا ہے اللہ رب العزت ارشاد گرامی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایواللزین آمنوا لا تقرب الصلاة وانتم سکار اے ایمان والو نماز کے قریب ہمت جاتے ہیں جبکہ تم نشے کی خاندت میں نماز کی فضیت سے آپ آقا پھر نشہ ایسی ایک لانت ہے کہ اس کی خرمت یہاں سے ہمیں سمجھ بھی آتی ہے معلوم بھی ہوتی ہے کہ نماز جیسے فریضے کی طرف جانے سے بھی من اکرار دیا گیا تو سب سے پہلے انسان جس جگہ رہت ہے جس معاشرے میں رہتا ہے اس کی ایک صوبت ہوتی ہے ایک انگلیش کہ وہ پرو بارب ہیں یا مین نون بائی کمپنی گیپس کے ایک شخص جو ہے اکادمی جو ہے اپنی صوبت سے پہچانا جاتا ہے اور سوسائیٹی مورز آمین اور فربوزہ فربوزے کو دیکھ کر رہی پڑھتا ہے اکتصار اور برو کی صوبت ایک لوہار کی دکان جیسی ہے کہ دکان سے بندہ سودا لے یا نہ لے اتار کی دکان کے پاس کھڑا ہو جائے سودا لے نہ لے خوشبو اسے مفت میں ملی جائے گی اور جو لوہار ہے اس کی دکان پہ وہ کھڑا رہے اس سے کچھ لے گا جائے وہ دعا اور جنگالیاں اس کے ساتھ آنی آنی ہے تو میں اکتصرا آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم اسادزہ ہمارا اپنے ایک منصب ہے اور آپ آپ کا ایک اپنا نسبولین ہے تو ہم اپنے نسبولین کے ساتھ جڑے رہیں اور سادزہ اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کریں تاکہ یہ جو معاشرے میں پھیلتا ہوا جو ناسور ہے منصیات جو ہیں ان سے ہم اپنی نسبوں کو بچا سکیں تاکہ ہمارا جو مستقبل ہے وہ تابناک بچا سکے آپ کی سمارت کا بہت شکریہ ہماری سکریہ جناب افتاب شاہ صاحب پرنسی 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 کالیج جتب بسم اللہ افتاب صاحب جناب افضل صاحب جناب مفتی صاحب جناب فخرائش صاحب جناب وصیم صاحب اور ہمارے میڈیا سے سید رمضان شاہ صاحب جو بٹن یا سکیانر ہے اور وسیم شاہ صاحب جو وسیم ٹریم صاحب نام صاحب پیج بھی وہ ہمیں الیٹ کر رہے ہیں اور خصوص آج کے جو اس پروگرام کے چیف گیسٹ شاہ خان صاحب اور اس پروگرام کے روا جمیل حضر صاحب اور میرے عزیز طلیمان سلامونی کا پہلے تو ایک دو باتیں جمیل صاحب کے بارے میں کروں ہے کہ جمیل صاحب کا سفر رشتہ عقیدت کا خلوص کا خدمت کا میرے پاس وہ الفاظ نہیں میں آپ کی طرف سے اور سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام محزز مہمانوں کی طرف سے چونکہ ہم سب میزبان ہیں جمیل صاحب کا وہ کون سے الفاظ سے شکریہ دا کروں کہ ہماری نئے جنریشن کی جتنی فکر ان کو ہے میں اپنی بات کروں گا اتنی مجھے بھی نہیں ہو اور جمیل صاحب آپ کے اتنے بہت سارے احسانات پتہ نہیں کام کام کس طرح شکریہ دا کریں گے یا کس طرح وہ نوٹائیں گے صرف آج مجھے ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ کیوں نہ ہم جمیل صاحب نے جن 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 اہم اہم چیزوں کے اوپر پر پرگراموں کے افتتہ کیے ہیں یعنی بنیاد رکھی کیوں نہ ہم وعدہ کریں کہ ہم اسی دن ہر سال جمیل صاحب ہمارے پاس آئے یا نہ ہم اسی قسم کی تقریب ان کی اس اسی نام سے ہمیشہ ہمیشہ کے جاری ہو سار لکھیں یہ میں آج ایک سوچ کی کہ ہم ان کے ویجن کو آگے لے کے بھنے بیٹا فخراج صاحب نے ایسی گفتبو کر لی میرے نہیں خیال دیا اگر دو چار میرے پاس کوئی لفظ تھے اور انہیں بیان کر دی اور ایک بات شکر الحمد اللہ سر نے کہا کہ گلہ مجھے ریپر سے میرا اچھے لوگوں کے ساتھ جمیل صاحب کے ساتھ بڑا بجبن سنے کے آج تک دادک ہے فائدہ کیا ہوا آج تک اللہ کا شکر ہے میں نسوار کو جانتا ہوں اور نسکر کو جانتا ہوں یہ کیا چیز ہے زندگی میں کبھی اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ ان کے ساتھ واسطہ نہیں بڑا اللہ نے بچایا اس لوگوں کے ساتھ رہے آج آپ کے سامنے ترداریس پرس میری عمر ہے کل بھی اللہ کا لاک لاک شکر من سے رہن میں کھیلا ہوں اور میں ستر پلس سکور کیا ہے اس کی وجہ یہ کہ ایک تو من نشے سے بچنے کی وجہ سے فٹنس الحمدللہ اب بھی باقی ہے اور جو باتیں سر نے کہی اگر سر آپ لوگ اجازت ہو آج سونے نے جب سکول میں اپنے بچوں کہا کہ ہمارا اس ٹوپک پہ آج ایک سمینار ہے تو چونکہ آج بات تو اسازہ نہیں کرنی تھی اگر بچے نے مجھے ریکویسٹ کی کہ صرف میں تین منٹ میں بات کروں گا اگر مجھے اجازت دے دیں تو میں اس ٹوپک پہ بات کرنا چاہتا آصف فارکن انٹرنیشنل پرپلس سکول کے نائت کے دارو میں محمد آصف حیدری وائن اور اسی موضوع پہ اپنا صرف تین منٹ میں ختاب کریں احوظ بللہ من الشیطان رجیم یسو اللہ رحمن رحیم جناب صلی اللہ محترم مسازہ اقراب اور میرے حزیز ساتھی ہون جس مجھے کراتات پر لگ کشاہی کرنے کا موقع ملا ہے جناب صلی اللہ نشہ ملی ایک ایسی زندگی ہے یہ ایک صلاح دیتی ہے انسان کو کیونکہ ایک کہا گیا ہے نشہ خمار زیست ہے یعنی سوئی ہوئی زندگی جاگتی ہوئی زندگی کے مقابلے میں سوئی ہوئی زندگی ایسی ہے جیسے ہوش مند انسان کے مقابلے میں ایک بہوش انسان چونکہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقبیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ چنانچہ جب کسی قوم میں ذہن دباؤ بڑھ جاتا ہے تو لوگ بھول پیاس افلاس نائنصافی اور بدونوانی کا شکار ہو جاتے ہیں تو قاہل قوموں کے افراد اپنی قبار پہ دودھ کرنے کے بجائے اپنے لئے بظاہر خود آسان راستے کا اتحاب کرتے ہیں کچھ لوگ میڈکیشن لینا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ نشہ آور اشیاء استعمال کرتے ہیں جس سے چمن کے پوروں کو کم لانے لگتے ہیں شبوف اور کلیا مرجانے لگتی ہیں جو رات و تخلیق کے سرچش میں سوکھ لگتے ہیں جناب ایوانہ جب آپ نے یقینا اخباروں کے اشتہارات میں یہ سوخی پڑی ہوگی کہ وہ نشے میں کہیں تنہا نہ رہ جائیں یہ محض ایک جمعہ ہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے نشا پھلا کے تو گرانا سب کو آتا ہے مزا تو جب ہے کہ گتے وہ کو تھام لے ساتھ ہی ہمارا حضور اتنا ہے کہ ہم نشے گلت میں مقتلہ اپنے ہم وطن جوانوں کو اکیلا اور تنہ چھوڑ لیتے ہیں ہم ان کو حقارت اور نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں جس سے ان میں اسلاح کے بجائے مزید ان پیغامی جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ پھینے سے بھی زیادہ اس موزی مرض کا شکار ہو جاتے ہیں جناب والا ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس موزی مرض سے اپنی قوم کو بچانے کے لیے ہر ممکنہ ابدال پورے چوش و جذبے اور ولولے سے کیا جائے ملک میں جگہ بجگہ ترک نشہ سینٹرز قیام عمل میں لائے جائے پورے ملک میں یہ ہیروین جس افیور اس کے علاوہ کتنے معلوم نمانوم اشیاء نشہ ہیں جو کہ ایک چلتے پھرتے جاگتے چلتے پھرتے انسان کو جیتی جاگتی لاش میں تبدیل کر دیتے ہیں ہر سور پر ہیروین کے اس نماز سے ہمارے پاکستان میں بڑے پیمانے پروادی عمل میں آئی ہے یہ اسی کے دباو میں امریکہ اور روس کے درمیان سر جنگ جائی تھی اس وقت پاکستان امریکہ کے سب سے بڑی جنگ لرہا تھا سر جنگ کے ان دنوں میں لاکھوں کی تعداد میں افوان مہاجین پاکستان ہشیر کر کے آئے جن کے امریکہ ہیروین اور کلاشن کو کی صرف خبور کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملک کے خودادادے پاکستان میں تاخل ہو گئے عزیزان من یہ جنرل زیادہ حق کے زمانے کے بعد کی بات ہے اس زمانے سے لے کر آج تک پاکستان نے نشہ کی انڈسٹری میں خاطر خواہ اضافہ کیا ایک عام انتازے کی مطابق دو لاکھ سے زیادہ نوجہ اس موزی مرز کا شکار ہو گئے ظالم نشہ ایک نہائی موزی مرز کا نام ہے اور سرا سر ایک لانت ہے اس نے بنجھ کے لئے صرف ڈرکس ڈیلر کی گرفتاری ہی کافی نہیں بلکے ضروری ہے کہ پہلے افراد اقوام کو ڈیپریشن سے باہر نکالا جائے قوم کو احساس تحفت کی دولت فرام کی جائے قوم کو پیاس ٹکسوں کی دو ہزار تیرہ میرہ میں پرائیر سنٹر کے سکول اور کانجز کی سپورٹ کا آغاز کیا تھا بٹر اچھدر کے کمبین سکول کارج ہو تھے اور اس وقت بھی میں نے اس منشاعت تقریر کا موجود رکھا تھا اور بچوں نے اس وقت بڑے اچھے پیراہ میں تقریر کی تقریر تو کچھ میرے لیے بھی اضاف ہو جاؤ اور کچھ اس وقت کے لحاظ سے جو تعلق تھے آج کے چھ پوسٹوں پر ٹیمبر آج مان آج جو سو فی درش کی ہیں کہ وہ بھی شاید نشہ سے دونی تھے اس لیے ایک اچھی منزل تک پہنچ گئے اتنا اساس قسم کا حضور ہے کہ جا گھڑی کی سوئی پانچ میٹ کو پراز کر دی تو انہیں سوچ نہیں اپنے مقرر کو کچھ چٹ دی اپنے شرما جاتا ہے کہ اتنا عام حضور بول دی تو لیکن وعدہ کر رکھا ہے کہ چاریس وقت ختم کر رہی گ پس پانچ میٹ آپ سے زیادہ لینے کونے بار ہے نشاء تو اکلے مقرر جناب مجھ کی حضور ساتھ اسلامی سور لیکن شرط بسم الرحمن الرحمن احمد ونسلی ونسلی مالا رسول کری سب سے پہلے تمہیں یہاں جتنے ہمارے معزز مہان تشریح کرتے ہیں سب کشوری ادا کرتا ہوں خصوصا جمیل صاحب کا کہ انہوں نے یہ پرودرام یہاں رہے چلیا ہم سب کو اکھٹھا کیا ایک ایسے خصاص موضوع کے اوبر جس موضوع نے کئی نسلوں کو اپنے بہن تلیر رون لالا ہے جس موضوع نے جس موضوع مرض نے کئی ماں باپ کے ناک شرم یہ ان کی کوشش تھی ان کی قابل شیخ اور ہم سب کے لیے یہ ایک سیخنے کا بڑا موقع ہے ان سے پہلے افتاب صاحب نے ماشیل بات کی فخراج صاحب نے کی وہ چھوٹے بچے نے بڑی امدہ پیرائے میں مفتگو کی اور یہ فاطمہ سکول کے جو مخترم تیچر صاحب تھے انہوں نے بھی ماشیل اچھی گفتگو کی اور افضل صاحب نے بات کر بے مختصرا بچوں آپ کے سامنے تین باتیں رکھوں گا نشہ برا ہے اس کی جمعہ منشیات کے لفظ استعمال ہوتا ہے منشیات اچھی چیز نہیں ہے آپ سٹوڈنٹ سے آپ کے ذہن میں سامان فیدہ ہوگا کہ منشیات نشہ برا کیوں تین وجہ یعنی کوئی بھی چیز بری ہوتی ہے بچوں پہلی وجہ ہوتی ہے کہ مذہب کیا کہتا ہے دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز ہماری سیغر پر کیا اثر دارتی ہے ہماری میڈیکل کیا کہتی ہے اور تیسری چیز ہوتی ہے کہ معاشرے سل نماز اسلام میں ایسا ہے اس کے بارے میں کہا کہ مسجد کے قریب مج جانا جب نشہ کی آل نماز نہ پڑھ اس کا پورا بسی منظر ہے اور دوسری چیز کہ جسمانی اعتبار سے میڈیکل کیا کی تھی یہ نشہ کے بارے میں تو اس کو اسلام نے میڈیکل کے حساب سے جو اس کا نام اسلام نے رکھا ہے نشہ کو خمر رکھا خمر بچوں کہتے ہیں دپٹے کو خمر کہتے ہیں پردے کو اس کے استعمال کرنے سے استعمال کرنے والے کے دل دماغ پر پردہ آجا ہے پھر اسے حلال حرام کی تمیز نہیں رہتی اسے اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی اسے ٹھیک غلط کی پہچان نہیں رہتی اور وہ گرتا چلا جاتا ہے اور نشہ کیا بیماری پیدا کرتا ہے اس دن میں نے ایک ریپورٹ پڑی آپ نے اساتیزہ مخترم نے دیکھی ہوگی کہ نشہ کرنے سے آپ کے جسم کے اندر جو طوانائی ہیں مثال کے طور پر ایک نوجوان کے اور اسی جوان سی ایک سو سا اتنی طوانائی ایک دم آ جاتا ہے یہ آپ کے رنگ سے آپ کے دل سے آپ کے جگر سے آپ کے رینج سے آپ کے جسم کی ہر ہر اسے سے وہ نشہ کھینج کے لے کامتا ہے اب جب نشہ نشہ کے وقت کوئی سر رہتا ہے اور جب نشہ جاتا ہے پھر جسم میں دباؤ محسوس ہوتا ہے پھر گردوں پہ اثر پڑتا ہے پھر میدے پہ اثر پڑتا ہے اور دماغ پہ اثر پڑتا ہے اور کرتے کرتے وہ توانا مر وہ توانا جوان وہ بالکل ذر پنتوں کی معنی دیر جاتے افتاب صاحب نے اپنی مثال دی کہ نشہ کرتے تو آج وہ اس آگ میں ہوتے یہ جمیل صاحب کو دیکھیں میں نے جب سے دیکھا یہ ایسا ہی یعنی ماشاءاللہ اس ہی آدمی اللہ پاکی نے ایسا ہی رکھے کام بڑے اچھے کر رہے اللہ پاکی نے صحت والی زندگی دے خدا نا پاس تا ان کی زندگی نشہ اچھے کتنے بیزار ہوں گے اٹھ اٹھ پانی نہیں بھی سکتا ہو واشون خود اپنے قدروں پہ چل کے نہیں جا سکتا ہو کیونکہ جوانی میں کچھ دن تو اس نے غلط صحبت کی وجہ سے یہ اڑھا دی ہے لیکن اپنا جو انجام ہے وہ انتہائی اس نے بتر تیسری معاشرت نشہ کرنے والے کو بغیرت بنا جاتا اس کے اندر کوئی غیرت اور حمیت نہیں چھوڑتا کیوں اس نے اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے مان کے بچائے پیسے بھی چھوڑی کرنے ہو گئے اس نے اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے اپنی انگوٹھی بھی پیچنی مڑھا تو وہ بیٹھتا ہے اس نے کسی غریب کا جیب کا کٹنا پڑے تو کٹ تا رہی آپ آج کل چھتر بھی سر آپ کی ووٹر چوری ہوئی کی نا ہمارے گاؤ آپ کی بھی یعنی ہماری سڑک تو چوروں کا راہ گزار بن گئی ہے اور یہ بھی وہ راست وار چوری ہو رہے ادھر سے آپ اور چھوڑیں آپ یہ جو ہماری سڑک جا رہی ہے سی پیٹ کی طرف آپ جو سپورٹ لگی ہوئی ہے گاڑیاں تیزی سے جائیں تو ان کے ساتھ ہٹکر روک جائیں لوگ مرنے سے کم از کم بل چاہ کم نقص ان نشیوں ظالم ان بغیرک ان نٹ سفید داڑیاں لے کر کبھی کھانوں میں کھڑے ہوتے ہیں وہ سفید داڑیاں لے کر کبھی جرگوں میں لوگوں کے سامنے ان کا سر چکا ہو ہوتا ہے مسجد میں وہ سر اٹھا کر نماز پڑھنے کے لائک نہیں رہتے کسی شادی میں کسی غنی میں کسی کو مو لکھانے ملا اکنی رہتے کیونکہ اس کے سافزاد نکام میں سکتے اس لئے ان سے عبرت حاصل کریں عزیزان محترم آپ بچے کے اور آپ دیکھ سکتے اپنے ارد گر کہ یہ لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں انہوں نے کس قسم کا ایک ماہول بنا دیا ہے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لئے اور بلکہ آخر میں میں یوں ہی کہوں گا ایک مختصر جملہ کسی نے کہا تھا کہ یہ نشہ انسان کو اتنا گرا دیتا ہے کہ اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں دیتا کہ وہ جانور جو ڈس میں وارا جانور ہے وہ نہیں دیکھتا پھر کہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے یعنی اگلے کو لقصان دیتا تو بند کر دیا سامپوں کو سپیروں نے یہ کہہ کر انسان ہی کافی ہے انسان کو رسنے کے لئے بس سکول اور کاللز کراف مران کی طرف سے مران کی طرف سے مرح کے مقرب پینسی مسلم سکول ورن کالج حفظ صلی اللہ صلی اللہ والحمدللہ و کفا والسلام و علا مطلی ابعال ابعال اما ابعال تحضر اللہ من الشیطان و جی بسم اللہ رحمد الرحیم قرم اللہ تبارک و تعالی امی کلام انم الحبر وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ وَرِشْتُونَ عَمَلِ الشَّيْطَانُ وَالْتَنِبُودَ عَلَلَّهُمْ تَتَّقُمُ عزیز طلباء معزز فقائقار اور اس آج کی محفر کے عظیم محفر کے مختمم اور منتظم جناب جنیل عصب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہر لحاظ سے ہمارے اس غریب اور پسپاندہ علاقے کو اپنی تحضیحات میں رکھا اور یہاں کی جو کمیہ آپ کو نظر آتی رہی ان پر آپ نے نوٹس دیا اور ان کے لئے آپ سر بر رہے وہ کمزوریاں سپورٹس کے میدان میں ہوں یا اخلاقی ہے اخلاقی اعتبار سے آئے عزیزان محترم آج کا یہ موضوع انتہائی وسیع قسم کا موضوع ہونے کے ساتھ ایک اہم موضوع بھی ہے جس کی وجہ سے یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہم سوچیں تو اس نے ہماری مثلیں تباہ کرنے دی نشاہ جو نشاہ ہے اس کی تباہی کا ذکر اللہ پاک نے اپنے کرام میں کر دیا واضح طور پر فرما دیا کہ خمر اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسْرِ وَالْعَزْلَامُ رِسْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ یہ شیطانی آمان میں صحیح تو حضی طلب آبا میری آپ سے یہ آج اس پروپک کے ذریعے سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جس محفل میں بیٹھتے ہیں کم از کم محفل کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے شرکار کس قسم کے برگے ہوگی ہیں کیونکہ مجھ سے پیرے قسم سے یہ شیعر پڑھا گیا کہ صحبتِ صالح تُرہا صالح صحبتِ تعلیم تیرا تُرہا تعلیم کہ اگر اچھی محفل میں بیٹھو گے تو اس کا اچھا اثر ہوگا اور اگر بری پا محفل میں بیٹھے ہوئے تو اس کا برا اثر ہوگا اسی لئے فرمایا منتشبہ بیقومی بیقومی جن بیقوم کے ساتھ آپ کا تعلق اور واسطہ ہوگا ان لوگوں کے ساتھ آپ پر ہی کی طرح ہو جائے لہذا کوشش یہ کرو کوشش یہ کرو کہ اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کی اپنے پیٹھو گئے اور آپ کے چھوٹے بھائیوں چھوٹے پتیجوں آپ کے رشتہ داروں چھوٹے رشتہ داروں میں پر آپ کی نظر ہونی چاہیے کہ ان بچوں کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہاتھ دارا جائے اور پھر میں اپنی آجیں سے بھی یہ ریقیسٹ کرتا ہوں کہ جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کم از کم وہاں سے بھی سخت قسم کی سزا ہونی چاہیے تاکہ یہ معاشرہ اس دبائی سے بچ چکے اور ہمارے بچوں کا جو ہے وہ تابناک اور روشن مستقبل جو ہے وہ تاریخ ہونا ہو وما رہینا ایل در مراد ٹھینکیو نبیل ساوٹی ٹھینکیو نبیل سواچزی شایت سانسو گذارش کی رب دائی اپنے خلاات کے ازار کریں امید امید مفتیحظر صاحب اسلامی سکول باقی چتر پر بھی سکول وارے ہوگئے فاتمہ سکول وارے ہوگئے تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ جمیلہ صاحب کا سپیشلی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اخلاص کرتے ہیں اور مانسے رہے سے آکے یہاں بھی ایونٹس جو ہے آہ کراتے ہیں یہ ہے کہ آپ یہاں سے جب سکول سے آہ جائیں جائیں تو آہ نماز کا ٹائم ہو تو نماز کو فسٹ کریں اپنا جو ہے کھانا گھر میں کھائے ریگولر جو ہے وہ ایک ورزش کا جو ہے وہ معمول ملائے طلبہ حضرت سے میں آپ لوگ اسے عرض کر رہا ہوں تو اس میں آپ جو ہے وہ لیبال کھیلیں کبڑی کھیلیں اور اس کے نام جنہی بھی کھیل ہیں وہاں پہ جو آویلیبل ہیں جو آپ لوگ ایزی بھی کر سکتے اس کو کریں سوشل میڈیا سے دور رہیں آج کل سوشل میڈیا جو ہے یہ بہت بڑا ایک وہ ہے یہ گوگل جو ہے اس میں آپ لوگ سمجھتے ہوں جی کے جو میں کچھ کہہ رہا ہوں تو اس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھیں انشاءاللہ میں آپ کو فیٹ رکھیں آپ سیر من ہوگے تو سب کچھ ہوگا والدین کا اعترام کریں اخلاقیات بڑی چیز ہیں اور اگر ایک طالبی لنگ بہت زیادہ وہ ہے وہ ہے کابل ہے وہ جینیس ہے بہت زیادہ اور وہ فرسٹ پوزیشن لیتا ہے لیکن وہ جو ہے اس کی اخلاقیات نہیں ہے اپنے معاشرے میں مطلب ابروس پروس میں لوگوں کے ساتھ اپنے کراسفیروں کے ساتھ اپنے ٹیچر حضرات کے ساتھ اپنے والدان کے ساتھ وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا ہے تو اپنی اخلاقیات نہیں ہے اپنے جو اخلاقیات ہے اس کو درست کریں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی گلاس میں کوئی اس طرح ہے تو آپ اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں اس حوالے سے اس کو بتائیں کہ ایسا نہ کریں تو کوئی ایسی الفاظ نہیں رہتے ہیں مجید آپ لوگوں کا وقت نہیں لوں گے بس اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ سلام بات بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی کاملکہ در جمیل رسول صاحب جناب شاید خان صاحب جناب افزل صاحب جناب مفتی ازر شاہ صاحب اور جناب افتاب شاہ صاحب اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کوریج کے لیے جناب وسیم شاہ صاحب اور رمضان شاہ صاحب اور انتہائی کابل قدر بچوں بسلام ورکموٹی جمیل صاحب سے تقریباً چار پانچ سال پہ نے گلا قاد ہوئی تھی اور اس پرگرام میں کچھ دو جنہوں نے لیڑ سائے تھے تو انہوں نے بڑا ناراضی کی اظہار کیا جمیل صاحب نے بڑا احساس ہوتا ہے آج بھی جمیل صاحب نے ٹھیک ٹائم پر پرگرام شروع کیا ٹھیک ٹائم پر ہتم کرنا چاہتے تھے لیکن ہمارے جو مہمانیں گلائمی تھے وہ اپنی بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے بڑی اچھی اپنی باتیں تھے تو اس کے لئے سے ٹائم لگ گیا یقین ہے جمیل صاحب کو اس کا بڑا دکھل ہوگا کہ آج بچوں گھڑائیں ہو جائے لیکن سر ٹائمز آئے نہیں ہو بڑی اپنے کافی چیپ فارمیشن گلی ہیں اور دوسرا میں لازٹ ٹائم ایک پراؤم دیکھ رہا تھا لامز انورسٹی کے سٹوڈنٹ تھے وہ ایک پراؤم میں بیٹھے ہوئے دے ہوئے جس میں پرائم منسٹر جو ہمارے کافٹس صاحب ہیں وہ ان سے بات کر رہے تھے تو اس بچے نے سوال کیا کہ آپ نے ٹائم دیا تھا چار بجے کا اور آپ پانچ بجے آگئے بچے نے سوال کیا موچو کا پرائم منسٹر جو ہمارے کافٹس صاحب ہیں تو پھر ان کو بڑی اسکلنیشن جو ہے بچوں کو بے نہیں پڑی یہ ٹائم پھر یہ بڑا کیمتی ہے دوسرا یہاں پر میں آنر کرنا چاہوں گا جمیل صاحب کی جو خدمات ہیں یہ کام جو ہے ہم سب کو کرنے چاہیں گے یہاں کے جتنے بھی تاریم سے جوڑے لوگ ہیں بازار کے لوگ ہیں ہم سب کو کرنے چاہیں لیکن ہم نہیں کر رہے جمیل صاحب جو ہے یہ منسٹرہ سے آتے ہیں اور یہاں پر سپورٹس کی ایونٹ کراتے ہیں یہاں پر اکیڈیمک کی ایونٹ جو ہے کراتے ہیں اور اس طرح آج یہ سیمینار ہے کہ بچوں کو وہ منشیات سے اور ڈرگ سے جو ہے اس پر آگا ہی دینا چاہتے ہیں میں ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے آپ کے سلشیئر کرنا چاہتا ہوں میں بٹل بٹل میرا گاؤں ہے اور وہاں پہ سنگت رہے اس سے بلان کرتا ہوں تو ہم اپنے محلے میں بیٹھے ہوئے تھے مجھے اپنی کلاس جو ہے مجھا آتی کہ میں کس کلاس کے اسٹورٹ تھا تو محلے کے جو ہے دس پندرہ بچے ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بچے جو ہے ہم میں سے سگرٹ لے گیا ہے اور گاؤں کی سب نے کشچے کو لگانا ہے بات ہماری یہاں کے تمام لوگوں نے ہوتا ہے کہ ہمارا جو آہاز ہوتا ہے وہ سگرٹ سے ہوتا ہے تو سب نے جو ہے وہ کش لگایا میں نے بھی جو ہے وہ کش لگایا خیر میں نے جب وہ کش لگایا جب میں گھر گیا تو رات کو مجھے شدید قسم کا جو ہے مخار ہوا میرا کنہ خراب ہوا وہ مجھے اب بھی آتے کہ چار پانک دن میں بول بھی نہیں سکتا تھا تو میں نے تب سے توبک میرے دیکھتی آئی یہ غرط کاؤں ہے یہ گھر میرے ساتھ جو ہے ایک اور بھی ہمارے گاؤں کا نڑکا ہے اس نے اس کو سٹارٹ کر دیا اور آج وہ نشہوں کی پیپ پر ہے آئیس کا نشہ کرتا ہے وہ ہیروئیم کا نشہ کرتا ہے اور وہ اس کا بہت بڑا یہ بہت ہے وہ ایڈک بن چکا ہے تو اس کا آہاز جو ہوتا ہے بچوں وہ سگرٹ سے ہی ہوتا ہے لہٰذا یہ سگرٹ سے ہی جو ہے آہاز نہیں کرنے ایک اور چیز کی طرح جو ہے میں آہ آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا جو چیز میں نے امزرگ کی ہے آج کی سوسائٹی میں وہ ہے موبائل کے اندر PUBG گام گیا یہ جو PUBG گام یہ بھی ایک ایڈکشن جو ہے وہ بچ ہوئی یہ بھی ایک نشہ کے طور پر جو ہے ہم کام کر رہے تو میں اس پلیٹ فارم سے آپ تمام بچوں سے اور جتنے بھی بچے اس کو سنننگے ہوں سب سے رکوست کروں گا کہ ان فضول قسم کی جو گام سے اپنے آپ کو جو رکھیں جب PUBG میں بچے مقتلاہ ہوتے ہیں تو وہ ساری ساری رات جو ہے وہ اسی جہم کے اندر لگے رہتے ہیں ان کو ٹائم کے پتہ نہیں چلتی اور دل کو پتہ ان قسم کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں جناب شاہد خان صاحب کا انتہاری بشکریہ ہوں on behalf of principal صاحب and پانی کا مسئلہ تھا تو دیڑ میں پہلے پرابلم کے سلسلے میں ہمارے سکول آٹھے اور principal صاحب نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے پانی کا مسئلہ آئی تو انہوں نے تبھی بتا گیا تھا کہ یہ مسئلہ میں حل کروں گا پھر کچھ مسئلیات کی ویسے ان سے پونٹ ہمارا کانٹیکٹ ہوتا رہا لیکن یہ میں ٹائم نہیں دے سکے تو آج انہوں نے اس بات کو اعلان بھی کر دیا ہے اور تیر بھی چکے ہیں تو میں آپ کی موجودتی میں شکریہ رہا کرتا ہوں کلیپنگ ذرہنگی اسی کے ساتھ میں ایک اور چیز کے بارے میں آپ جان کے بڑی مجھے حرامتی ہوئی کہ ماشاءاللہ جھنگیر عظیر صاحب عمر 62 عمر 60 سارے اور میں جب سے دیکھ رہا وہ بریسی ہیں اور یہ بات عطاب شاہ صاحب دو ہزار سے شاہ دیکھ رہے بریسی ہیں دعا کر رہے صاحب اللہ تعالیٰ ان کی اومر میں برگر دارے اللہ تعالیٰ ان کی اومر اور زیادہ تیرے ڈبل کر تاکہ ہماری سوسائیٹی اتخاب پر گر رہے ہمارے بچوں کو فائد ہو ہمارے لگ سار آپ کا بہتش بلی تینک